پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے بولو بولو نا یار زور سن یہ مصافر خانہ سمجھتے ہیں عبادت سے نہیں پتا چلتا ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض بڑے بڑے کرب لوگ دیکھے ہیں رمضان کے پورے روزیں رکھتے ہوئے ہم نے بڑے بڑے دو نمبر پانچوں نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے سب سے پہلے بنا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں کیسا ہے پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل خام ہے اپنا نقصان کرنی پھر پاس سوش ٹرام کے ساتھ سے وہ ایک کروڑ کھا گیا اس کو دو کروڑ کھا گیا جو کھایا ہوتے ہیں تو اس سے بولتا ہوں اس کو کہا رہا ہے کہا رہا ہے گھر بیچ کے دو میں کہ روڑ پہ آ جاؤ میں نے کہت ان کے پاس زادی گھر نہیں کیا روڑ پہ سو رہے ہیں وہ سارے گوہنا نا کیا ہو گیا گوہی کراہ پہ رہونا نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں میں نے فلاں جو 2 کروڑ دینا ہے 3 کروڑ دینا ہے میں کھڑ کیوں بیچوں پورے ایک حرام خوری کے مزے روڑائے گا ہے بہی گھر بھی اپنا رہے گاڑی بھی نہ بھی سب کچھ ہو اور پھر ہی زاد کی کوئی تکہ لکیا تو فلاں کا قرضہ عطا کر دوں گا کیونکہ میرے ڈزنس کے لاؤس ہو آئے سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں ڈزنس کے لاؤس ہو آئے کہاں سے تو دے گا آج تلو میرے زبان میں باپ کا لاؤس ہڑھاتی ہے تیرا باپ بھی دے گا مکام بیج دے گا ارزا پڑا کا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بچے بھی ہوتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے بچے ہیں کبھی چھوٹے ہوں گے کبھی بڑے ہوں گے کبھی ہنجلے ہوں گے کبھی نہیں بھی ہوں گے کبھی ہوں گے یہ تو دنیا کا حصہ ہے کیا آسمان سے نیان نازل ہو ہے کہ تیرے چھوٹے بڑے بچے ہیں بچے تو بہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے فضول قسم کی باتیں ہیں مکام بیچو فلا کا قرضہ دو نہیں آری بات میرا خیال ہے بہلی وراثت مانگری ہے بیچ اس مکام کو جس کا تو قرضہ کر گے بیٹھا ہوئے ہزار بس کے مغلے پر بیچ اس کا حصہ دے دے تک تو تھاک پہ آگے ہوں گے یہ تمیز سب سمجھانے والی باتیں ہیں ہی نہیں داڑی اتنی لمگی رکھی بھی ہے عمرے ہو رہے ہیں تمہارا حج ہو رہا ہے تُو نے بہن کی وراثت کہہ رہی جب مکام بکے گا مکام تو پچیس سال کے بعد جا کے بکے گا اس وقت تو وہ بہن بڑی ہو کے مر چکی ہوگی اس تو کیا فائدہ ہوگا اس مکام سے نہیں جی اپنا تو مکام ہے بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ میں ابھی تک اللہ کی شوکر نے کرائے پہ رہتا ہوں ابھی تک میرا ذاتی گھر ہم جب چودہ بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو دودھ بچوں کے ساتھ وہ بھی تیسے تیسے اس میں تو دراز میں آ جائے اس کے لئے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے گھر تو ہے ہی نہیں آج کل گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہو نہیں آری میں لکھانے باگ ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چلے ہیں بھائی گھر تھوڑی ہے یہ اس کے لئے اتنا ٹینشن ہے دو بچوں کے لئے کیا ٹینشن دو بچوں کے لئے کرتے ہیں ایک بی بی یا دو بچے اس کے لئے تو قرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی تو پیسہ دو کیا کرو یہ ہے نا میرا مکام بک جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا مکام بک جائے گا یہ مکام اصل نہیں ہے آپ کا مکام اصل میں وہ کبر ہے جہاں بھی رہت نوری نے شیر کہا تھا دوگا صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے دوگا صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے موت تو نے مجھ کو زمیدار جب بندر اپر میں جاتا ہے یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتی آپ وہاں سے نکالتے ہیں ایک سال کے بعد اورکن کہتا ہے دوسرا مردہ ڈھال لے رہا آدمی کہتا ہے یہاں تو آرام سے سونے دو کراچی میں قبرستان بھر چکے ہیں ایک ایک قبر میں دس دس مردے دفنے ہی جا رہے ہیں تو وہ ایک دو انگس کا فراد بھی دس دس مردے اس میں شریف ہوتے ہیں ابھی وہ ایک صحاب آئے کہ وہ ہماری وادلہ کا انٹرکال ہوگا تھا اسی قبر میں والد کو ہم دفنا رہے ہیں جگہ نہیں ملتے ہیں وہاں نے کہا اپنے ذمہ داری پر تخنا ہو گئی مجھے نہیں بتا آپ کے اببا اما کے تعلقات کیسے تھے اہم احسن ہو کے ہاں ساری اببا کا انتقال ہوا تو اسی میں اما کو دفنا رہے ہیں میں نے کہا ایسا نو احمد کی در اپا بولے یہاں تو مجھے تھوڑا سا ہی جوائے کرنے تھے لیکن اگر اچھے تعلقات ہیں پھر تو ٹھیک ہیں تو میں نے کہا دفنا سکتے ہیں اتنا عرصہ گر گزر گیا ہے پھاس میں رکھیں تو خیر پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے یا پیسوں میں دل پڑھا دینا صرف مسافر خانہ مرے گے اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ نٹاتا ہے دولت آتی بھی اسی کے پاس رسٹ جو ہے نا ایسے آفنا ہے سینھ مار کے گھستا ہے جیسے بیل آوالا بیل جیسے تکڑے مار مار کے گھستا ہے جیسے رسٹ گھستا ہے